لیف سائیڈ پہ اور جو رائٹ سائیڈ پہ ہے جہاں پہ جو ہے اعتقاف کیلئے ویٹھ ہوئے ہیں جو بھائی جو ہے کہاں پہ اوپر چڑے ہوئے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں امیر پاکستانی اس وقت میں موجود ہوں پاکستان کے کیپٹل اسلام آباد میں اور آج رمضان کا آخری جمعہ ہے جس کو ہم جمعہ دل ندا کہتے ہیں اور آج کی نماز جو ہے وہ فیصل مسجد میں پڑھنے کا اچانک سے ارادہ بنا اور ابھی فیصل مسجد ہی جا رہے ہیں بلکہ جا کہہ رہے ہیں آلماس پہنچ ہی گئے ہیں اور سب سے پہلے فیصل مسجد آپ کو دیکھاتے ہیں ساتھ جمعہ کی نماز بھی ہم یہاں پہ پڑھیں گے اس سے پہلے جو ہے ذرا باہر کا بھی اور جو جوگ در جوگ لوگ نماز پڑھنے آ رہے ہیں جمعہ کی کیونکہ جمعہ تلویدہ ہے وہ بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں فیصل مسجد اسلامباد پاکستان کے کےپیٹل میں واقع ہے اور یہ سارے لوگ آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت میں ایک نماز پہنے آ رہے ہیں اور پیچھے ساری لائن لگی ہوئی ہے اور یہ رش ساری بنی ہوئی ہے سارے دری آ رہے ہیں اس کے علاوہ کتنا ہی سکارا خورت منزر ہے ساتھ بادل جو بھی آئی ویمینٹ ہے اور جو گرینری ہے وہ بھی دیکھوئی ہے اور اس کے علاوہ بھی ہے فیصل مسجد اس کا جو ویو ہے وہ بھی دیکھوئی ہے یہ ہے علتاف بھائی اور ساتھ ان کی چھوٹی گوڑیاں علتاف بھائی آگے ہیں ساتھ یہ چھوٹی گوڑیاں بھی ہمارے ساتھ ہیں اور آج جمعہ کی نماز پہنے پڑھنے جا رہے ہیں اور ماشاءاللہ جو گرینری آپ دیکھ رہے ہیں ساتھ دوپ ہے پھر ساتھ جو رش ہے لوگوں کی پلس جمعہ دلویدا ہے اور ساتھ جو بادل ہیں یعنی کہ امیزنگ ویو اور ایک نیچر دیکھنے کو مل رہے ہیں موسیقی 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 یہاں ہے بیسیٹن دردکشن کس کی کہنے پر یہ بنایا گیا تھا علاوہ جو ہرک کافی اچھایییو ہے سوالتاوے اندر جانے کی کوشش کریں گے یا باہر ہی نماز کریں گے آپ کیا کہتے ہیں سب سے پہلے یہ منظر بڑا زبردست ہے آج دن کافی مزر ہے دیکھتے ہیں اندر شاہد جگہ مشکل ہی ملے لیکن لیکن اندر اگر ملتے ہیں بہترین ہوگا ہمارے پاس یہ بھی آپشن ہے اگر اندر جانے کی جگہ نہیں ملتی نماز کے باد کو اندر چلا جائیں گے دیکھ لیں گے نماز کے باد بھی جا سکتے ہیں پھر آرام سے بہت تاری اندر سے اور ابھی مل جاننا ہے کیونکہ اندر دیچے رزتا جاتا ہے چلیں دیکھیں اگر ہمیں جا سکتے ہیں پھر اندر ہی رہ جائیں گے سب کچھ لیں گے یہ بھی یہ بیس بینڈ ہی کہلیں اس کو چیدہ آپ وہاں سے ہائیں گے کہ یہاں سے بھی اوپر جانے کا راستہ ہے اور یہاں پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ بزیو اگر آپ کریں یہاں پہ بزیو چاردام وغیرہ کننے کی جگہ ہے یہ ساتھ انہیں نے بکا ہوا ہے اور یہاں سے بھی اوپر آپ جا سکتے ہیں وہ بادل نے تکنے مہدے کرنا یہ ہوئے تو یہاں سے ہم اوپر جا رہے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہاں راستہ کہاں نکلتا ہے اچھا یہ والا پیسے نیچے ہے اور نیچے یہ ماربل لگا ہوا ہے اور یہاں تھنڈے ہیں مینکہ گرمی میں بھی یہاں پہ چلنے کا اپنی مزہ ہے اور اس وقت کو بہت دیکھیں یہاں پہ بہت دیکھیں یہ بات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمتی ہے ہم سب اللہ کے خضر و کرم سے پاکستانی ہے آئیے آئیے اگر میں اور آپ نے اس طرح سے زندگی قبار لی اور پھر سمجھ لیے کہ جو روزے سے مظلوب تھا لَعَلَّكُن بَتَّقُون تو تقوے کا آن ایک اور مظلوب آن کے طرح میں کو سمجھ لیے آئیے اس وقت بھی یہ مزچ ہے اس وقت میں کھڑا ہوں دوک کافی تیز ہے جس کی وجہ سے جو ماربن نیچے لگی یہ کافی گرم ہے اور یہاں پہ پاؤں کھڑے نہیں ہو سکتے کیونکہ پرش گھو جائے گرم ہے جیسے بہت دکھ سکتے ہیں لوگ پھابنے کے پوچھ کریں پرش گھو جائے گرم ہے یہ جو ہے پیسے مزد کا سمجھن ہے اور یہ پیچھا جو ہے یہ سبھی لائن نجھے پیمو نہ ہوں پیمو نہ ہوں تو میں ہے لائے ایک لائے سے پیمو پیمو والا 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 جن میں کی نماز ہو چکی ہے اور ابھی لوگ جائے واپس جا رہے ہیں میں کوشش کر دوں کہ میں اندر جاؤں کیونکہ رش کافی زیادہ ہے اور آئی ڈونڈو کہ وہ اندر چھوڑ رہے ہیں یعنی اندر جانے کی کوشش کر دیں اور یہ ساری رش آپ دیکھ سکتے ہیں پھر اگر آپ نے یہاں پھر اگر آپ کو دیکھ سکتے ہیں یہ ہے گاہی جو یہاں سے اس کے اندرےس ہے اور یہ اس کے سہین میں اپنے لوگوں کو کوشش کر دیتے ہیں اور یہ اپنے بائی جو ہے کہ وہاں پھر چڑے ہوئے ہیں اور وہاں سے بھی ویڈیو اور یاپنے پھر کر دیا ہے ابھی چھوڑ یہ سارے اندر جا رہے ہیں ابھی اندر جا کے اس کا بیو جو ہے دیکھتے ہیں کہ یہاں بھی ہے یہ کبھی پیری مسجد ہے کیونکہ میں پہلے بھی گیا ہوں لیکن آئیز میں نے بلاغنگ سٹارٹ کی ہوئی ہے اور پس ٹائن کو ابھی اندر جا رہا ہوں اور آپ کو بھی پیسل مسجد ہے اندرونی علی ہے وہ آپ کو دیکھا رہے ہیں جو گے لے جو گے رش ہے یہ کبھی مہر ہے یہ پیران مجید اور ہریں اس نے رائٹ سے ہی رہا اور آئیز میں چلہ یہ ہے اسے مجید کے اندرونی مجر کے لئے اور لیٹ سائی سے جو سارے ہیں یہ اتیک آف والے ہیں وہ آگے جو آپ کو بڑا نگرات قرآن مجید کی آیات اس میں لکھی ہی اور بہت بڑے اس میں کوشش کروں گا کہ اگر بھی جاؤں ہوں اس وقت فیصل مسجد کے اندر میں پہنچتا ہوں اور پیچھے یہ سارے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ زیادہ رش ہے نماز بہت چکی ہے لیکن دور دور سے لوگ آئے ہوئے ہیں اور یہاں پہ فیصل مسجد کو دیکھ رہے ہیں اور جمعت الویدہ بھی تھا تو اس وجہ سے بھی کافی زیادہ رش ہے اور یہ لیف اور رائٹ سائیڈ پہ پیچھے آپ کو نظر آرہے ہیں یہ اعتقاف کے لئے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور اس طرف سے یہ دیکھیں اعتقاف کے لئے یہ بھی اعتقاف کے لئے بیٹھ ہوئے ہیں اور یہ اس کا جو ہے فرنٹ ہے یہ ویڈیو وغیرہ بنانے کے لئے ہم نے اپنے ایک سیٹ اپ بھی بنائے ہوئے ہیں اور لائیو کوریچ بھی جان سے بہت پہ رہے ہیں اور آگے جانے دیتے ہیں اور کافی بڑی مسجد ہے پاکستان کی جو بڑی مسجدوں میں اس کا بھی شماعت ہوتا ہے فیصل مسجد اور رش تو آپ بیسی ہی دیکھ سکتے ہیں کتی زیادہ رش ہے اور آگے بھی دیکھیں اتنا جمع غفیر جمع ہے لوگوں کا اور اس کے علاوہ باقی جو فیصل مسجد کا ڈیو ہے وہ بھی آپ کو پتا دیتے ہیں اور جو اس کی پہلی سفر ہے ہاں سکتے ہیں آپ کو بھی آتک لے کے جاؤں اور یہ جو بڑا بک ٹائپ جو جگہ بنی اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں جو بڑا ہے اور اس پرنٹ جگہ کوئیوں نے کہہ رہا ہوا ہے اور یہاں پہ اچھا ویڈیو سکتے ہیں اور یہاں پہ بڑا ہے امام ماجیدющیเลย کے لئے ایمام ماجید دابTalk موسیقی جیسے میں نے بتایا تھا کہ یہاں پہ پورے فیصل مسجد میں اس طرح کے باکسز بنی ہوئے اور ہر ایک باکس میں ایک ایک پارا جو ہے انہوں نے رکھا ہوا ہے جیسے کہ یہ پورے اس فیصل مسجد میں انہوں نے رکھا ہوا ہے جیسے کہ بن بی بن جو جہاں کا مجھے نظر آ رہے ہیں وہ آپ لوگوں ساتھ میں بتا دیتی ہوں یہ رکھا ہوا ہے اب یہ مجھے لگتے کہ یارمہ پارا ہوگا یہاں تظیروں نہ اور نہیں والمو یہ دسوہ پارا ہے اور اس کے لئے آگے جائے کے دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ رہے ہیں والمو کے بعد ہے وہمامن داب بچے یہ پاروہ پارا آ گیا ایک یا دو پارے ایک ایک جو باکس اس میں رکھے ہوئے ہیں سو یہ پہلی صفوں کے باس میں کھڑا ہوں اور یہاں سے یہ سارا جو فیصل مسجد جو اندرونی آہاتہ ہے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں اور اگر جیسے میں نے پہلے بتایا کہ یہ رائٹ سیٹ پہ رمضان چل رہا ہے تو رائٹ اور لیف سیٹ پہ یہ جب کو ٹینڈ سے لگیں گوئے ہیں اس میں وہ بند ہیں جو اتقاف کے لئے یہاں کو فیصل مسجد میں پیٹھ ہوئے ہیں سامنے کافی مجھے کی کلیگرافی بھی کی ہوئی ہے اور وہاں پر جانے کی بھی جگہ ہے سامنے کافی مجھے کے لئے وہاں سے بھی نیچے جو مسجد ہے اس کو آپ کمپلیٹلی دیکھ سکتے ہیں اوپر ٹاپ کیوں سے اور یہ اوپر جو لائیں آپ کو نظر آرہی ہیں یہ اوٹوں کی لئے نماز کی جگہ بنائی ہوئی ہے جیسا کہ اوپر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اوٹے بھی یہاں پہ ان کے لئے نماز کی جگہ بنائی ہوئی ہے وہ یہاں پہ نماز پر سکتے ہیں اور یہاں پہ یہ سارے اعتقاف کے لئے بیٹھے ہوئے ہیں جن جن لوگوں نے اعتقاف کی نیت کی تھی اور اعتقاف کے لئے بیٹھے تھے وہ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں میں کوشش کرتا ہوں کہ اوپر جانے کی اجازت ہو دیں اگر دے دیتے ہیں تو اوپر چلے جاتے ہیں اگر وہ نہیں دیتے وہ پھر تو مشکلی ہوگا پچھنا ہونے کے لئے اوپر اجازت نہیں سکتی ہے انتظامیوں نے بندوں پر گیا ہے وہ اجازت نہیں رہے ہیں یہ انتظامیوں کے بندہ ہے اب انسا ریپیس کرتے ہیں انسا ریپیس کرتے ہیں انسا ریپیس کرتے ہیں اب انسا ریپیس کرنے کے لائے ان خیال ہوں اب کو پچھے جانے ہیں یہ میں افتحان مزکر ہوئے ہیں ان سمجھ بھی خود چلیarb چلیلز میں کتم ESLV کریں یہ varsmbhis enhance لم قام ادوجات سفارش mun很多 حکم zk agric کلیغرافیanta کلیگرافی آپ کو نظر آجی ہے یہ وہ جگہ یہاں جو ہے موازن آجان دیتا ہے اور یہاں سے جو بہت آجان دی جاتا ہے ابھی میں نے اپنے پر جانے کی کوشش کی بٹنوں نے علاو نہیں کیا تو وہاں سے اس سریکٹر بیو بیو میں آپ کو امک ساتھ شیئر کر دیتا ہے اور نماز سواتی کی ہے اور لوگ جو آہستہ آہستہ نکلے ہیں کچھ لوگ گیٹھوں میں اور یہ ان کے اپنی جو ہے جو بیس پروگرام ہوتا ہے وہ اگر وہ لائو کوریج جو ان کو دی جاتا ہے کہ وہ یہاں سے دی جاتا ہے اور جانکہ کیامراز کورا سیٹ اپ گنام ہوئے اور لائٹنگ وغیرے بھی ساریوں نے کی ہوئی ہے جہاں سے جو ہے لائو کوریج کور کیا جاتے ہیں فیصل مسجد میں جتے بھی کوئی بیان ہوتے ہیں یا بھی کوئی بھی اس طرح کا فنکشن وغیرہ ہوتے ہیں تو یہ تھی آج کا بلاغ اور کافی مزہ آیا فیصل مسجد میں جمعی کی نواز پڑھی اور سارا جو اس کو اچکلول کیا ہے نماز فائنلی ہو گئی ہے اور رش بھی کام ہو چھوٹا ہے باپس ہم نکلتے ہیں مجھے کافی ٹائم ہو گئے ایک بجے نمازتی اور ابھی دو بجے نمازتی ہے ریٹ گھنٹا ہے باہر کا جو مندر ہے وہ ہم اندر پیشتر ہے دھوک ہے ساتھ گرینڈی ہے ساتھ پادل ہیں اس کا جو مزہ ہے وہ لگی ہے کافی مزہ آ رہا ہے یہ ہے مسجد کا سہن اور بہت زیادہ ہے تو اس وجہ سے یہ جو فرش ہے وہ کافی زیادہ گرم ہے اس میں جو یہ وائٹ ٹائل آپ کو نظر آ رہی ہے یہ تھنڈی ہے جبکہ باقی جو یہ فرش نظر آ رہی ہے وہ کافی گرم ہے وہ دیکھ بھی لیتے ہیں یہ بہلا سائیڈ جو ہے یہ گرم ہے اور یہ بہلی جو ٹائل ہے یہ جس طرح ہرم میں جو ٹائل لگی ہوتی ہیں سہم اسی طرح کی ہے کہ یہ اس کی تپش نہیں ہے اور آپ اس پہ ازیل ہی چل سکتے ہیں کیونکہ لیف سائیڈ پہ جو فرش ہے وہ کافی زیادہ گرم ہے اور وہ جو ہے پاؤں جو آپ نے یہ ہے مسجد کے سہن سے جو ہے مسجد سے مسجد جو بین آرز ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں سارے لوگ یہاں پہ آ رہے ہیں اور ہاں پہ چلتے ہیں یہاں پہ یہ پانٹن لگے ہوئے کیونکہ اس وقت بند ہے پانی بھی اس میں نہیں ہے لیکن کبھی کبار کس وجہ سے یہ بند ہے کیونکہ آپ کافی مزہ کرتے ہیں جب یہ خوارے چل رہے ہوتے ہیں اور اس وقت پانی نہیں ہے تو لوگ اس میں اندر جا کے ارسائیڈوں میں بیٹھوں میں آگے چلتے ہیں ہاں پہ ملک بک شاپ بھی ہے اور ڈاکٹر میں سے محمود احمد خان کی جو لائبری ہے وہ بھی یہاں پہ ہیں تو ابھی ایکسس سے باہر مکلتے ہیں اور وپسی کرتے ہیں اور ویڈیو پسند آئی ہوگی تو سبسکرائب، لائک، شیئر لازمی کیجئے گا کیونکہ اس سے ہی حافظہی ملتی ہے اور نئے نئے ویڈیوز بنانے کو اندے کا دل جبتا ہے پلس موٹیویشن ملتی ہے اور جیسے پہلے میں نے بتایا کہ لائک اور سبسکرائب کیجئے پیسے نہیں ہیں اس کے کچھ چارجز نہیں ہیں تو دل کھول کے لائک سبسکرائب کیجئے گا تو ہو سکتا ہے کہ افتاری کا کوئی پروگرام بھی پیس المرچد میں بنے اور اگر بن جاتے تو انشاءاللہ ملتے ہیں اس بلوک میں پیسل مسجد کا جو آتا ہے وہ کافی بڑا ہے اور آپ کو مین مسجد سے جو ہے نیچے آتے ہوئی اتفری بن پانچ سے سات منٹ لگی جائیں گے ایراشونی کی وجہ سے اور یہاں سے اب آپ دیکھیں کہ اتنا خوبصورت بھی پیش کر رہا ہے موسیقی